اسلام علیکم یہ پیر نمبر ون ہے اس پہ میں نے پانچ مختلف ویرائٹی کے پیوند لگائے تھے ان میں سے یہ پیوند جنگلی ہرن آئے تھے تو انہوں نے اسے ڈیمج کر دیا تھا باقی چاروں پیوند وہ ٹھیک تھاک ہیں اور یہ اس کے ساتھ یہ بوتل میں یہ میں نے ائر لیئرنگ کی تھی لیکن غلط موسم میں تو ابھی میں چند افتوں تک دیکھوں گا کہ کیا یہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں دوبارہ میں جو ہی یہاں پہ سردی کا زور کم ہو اور درجہ حرارت تھوڑا سا یہ نکتہ جماعت سے اوپر رہے تو میں اس پہ دوبارہ ائر لیئرنگ کر دوں گا جہاں تک یہ چاروں پیوند ہیں ان میں سے ایک جو پیوند ہے یہ والا اس کی افضائش دوسروں کی نسبت تھوڑی کم ہے تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دوسرے پیوند جو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ان کا سائز ذرا کم کروں تاکہ خوراک کا کچھ حصہ اس کمزور پیوند کو زیادہ ملے ابھی میں کوشش کروں گا کہ اس کے تنے پہ میں سیلنٹ لگا دوں سیلنٹ لگانے سے یہ خوشکونے سے بچ جائے گا اسی کے ساتھ یہ پلم کا ایک درخت ہے جس پہ میں نے کئی پیوند لگائے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ پیوند جو ہیں وہ کامیاب ہیں تو امید ہے کہ باقی پیوند جو ہیں وہ اس سال ان کی افرائش زیادہ ہوگی اسی کے ساتھ یہ نچلے سے میں بھی کچھ درخت لگائے گئے ہیں ان پہ پیوند بھی ہیں یہ پیر کا ایک چھوٹا درخت ہے جس پہ یہ داگے سے بند ہوئے دو پیوند یہ ہیں اور ایک یہ پیوند ہے اسی طرح یہ ناشپاتی کا ایک اور درخت ہے جس پہ پہلے سے چار پانچ مختلف قسموں کے پیوند لگائے گئے ہیں اور پچھلے سال میں نے یہ اس پیوند کا اضافہ کیا تھا یہ درمیانے اسے میں یہ چار ایپل اور یہ انجیر کا ایک درخت ہے یہ پیر نمبر دو ہے اس پہ لگائے گئے پہلے سب ہی پیوند وہ جنگلی ہرنوں کا ایک ٹولہ آیا تھا اور انہوں نے توڑ دیئے تھے تو بعد میں میں نے یہ دو پیوند اس شاخ پہ لگائے تھے اور ایک پیوند یہ دوسری شاخ پہ تھا جبکہ یہ پیوند یہ اس وقت بہت ممولی سی اس شاہ کے برابر اس کا سرہ تھا تو میں نے اسے رہنے دیا تو یہ اس کی اوریجنل شاہ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پیوند لگائے گئے تھے تو اس کا سائز پیوند سے بہت چھوٹا تھا لیکن یہ چونکہ اس کی اوریجنل شاہ ہے اس لیے اسے سب سے زیادہ خوراک ملتی رہی ہے تو یہ پیوند کی نسبت اس کی گروت بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے مجھے شاید اس کا سائز کافیات تک کام کرنا پڑے تاکہ سبی پیوند جو ہیں وہ برابر ان کی افضائش ہو اسی طرح ایک یہ پیوند ہے یہ پیوند ایک یہاں لگایا گیا تھا جو کہ باروقت پٹی نہ کٹنے کی وجہ سے اس پہ یہ نشانسہ بن گیا ہے ایک پیوند یہاں تھا جس کا اگر آپ بڑی گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہاں اس جگہ پہ پیوند لگایا گیا تھا ایک شاہ جو ہے اس کا پیوند یہاں لگایا گیا تھا یہ بلکل شاہ کا اصابان گیا ہے ایک یہ پیوند ہے اور اس سے آگے یہ گرین گیج اور اس درخت پہ میں نے کافی پیوند لگائے تھے جن میں سے ایک یہ پیوند یہ تو ابھی ٹوٹ کے تو اس کی شاہ یہ نیچے نظر آ رہی ہے وہ دوسرا پیوند جو ہے وہ کافی حد تک بڑا ہو چکا ہے لیکن اس سے میں نے بند آ ہوا ہے اس کے ساتھ جو دو پیوند لگایا گئے تھے وہ دونوں ہی ابھی مر چکے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ جس طرف یہ پیوند ہے اس طرف شاہ جو ہے وہ زندہ ہے اور جس طرف یہ دونوں پیوند ختم ہو گئے تھے وہ شاہ کا وہ عصہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے اسی طرح شاہ کے اس اسے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں زندگی کے آثار ہوں کیونکہ یہ عصہ غالباً پچھلے چاند افتو میں ہی ٹوٹ کے گرا ہے اسے میں کوشش کروں گا کہ بیمد لگا دوں موٹی شاہ کو اگر کٹ دیا جائے اور اس پہ اور کوئی چیز نہ ہو گئے اس پہ چھوٹی ٹینیاں یا پتے نہ ہوں تو وہ سیپ کی جو روانی ہے وہ رک جاتی ہے اور اگر سیپ کی روانی رک جائے تو درخت کا وہ عصہ وہ ختم ہو جاتا ہے یہ چیری کا ایک چھوٹا پودہ ہے اور یہاں بیمد لگایا گیا تھا میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اسے سیل کر دیا جائے اور مجھے امید ہے کہ اس سال یہ اوپری شاہوں پہ کچھ پھن لگے گا ایک یہ سیب کا درخت ہے جس میں میں نے کچھ پیون لگائے ہوئے تھے ایک شاہ پہ جو ایک ویرائیٹی کے کافی سیب ہیں وہ ابھی تک شاہ کے ساتھ لٹک رہے ہیں جبکہ دوسری شاہ پہ ایک اکلوتا سیب نظر آ رہا ہے اور نچلے دونوں عصوں کے بعد بہت زیادہ ڈلوان ہے جس کے نیچے یہ درختوں سے پرلی طرف ایک چھوٹی سی ندی بے رہی ہے اور یہ عمزہ کے گھر کے سامنے والا بگیچہ ہے بگیچے کے اس سسے میں آلی میں میں نے یہ گلاب کے چند پودے لگائے ہیں اور ان پہ میں نے کافی پیون لگائے ہوئے ہیں جو امید ہے کہ موسم بدلنے پہ وہ اگنا شروع کر دیں گے اور یہ سب ہی پیون جو ہیں یہ بھی ایک حسین منظر پیش کریں گے جب ایک ہی گلاب پہ اتنے سارے مختلف جو رنگ ہیں اس کے پھول لگے ہوئے ہیں اسی طرح گلاب کے اس پودے پہ بھی کافی پیون جو ہیں وہ لکائے ہوئے ہیں اسی طرح اس خیاخ کے دوسری طرف بھی کافی پیون جو ہیں وہ لگائے گئے تھے اور یہ پھنار کا ایک پودا ہے جسے میں نے ایئر لیئرنگ سے بنایا تھا اسے ابھی میں نے انسولیٹ کر کے تو سردی سے بچانے کے لیئے اندر رکھا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ پتے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو چکے ہیں ان سب ویڈیو کے لنکس میں نیچے ڈال دوں گا اس علاقے میں اڈھیوں کو مجمد کرنے والی سردی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ